اسلام علیکم ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مارکیٹ میں کوئی بھی سپیسیفک کرنسی لانچ ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی تیس پرسن چالیس پرسن اس کی پمپ ہوتی ہے مارکیٹ تو کیا ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ میں لانچ ہونے سے پہلے مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس کرنسی کو دیکھ سکوں تو ہاں تو اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کوئی بھی کرنسی اگر مارکیٹ میں ان ہو رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کیسے انیلائز کریں گے کہ کہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ پلانٹ ٹوکن ایڈا یا سول یا جو بھی ہے کوئی بھی نئی کرنسی جس طرح لونہ کلاسک ہے کہ کب مارکیٹ میں آئے گی اس کا مارکیٹ کیا ہوگا ہاں ان میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے آپ نے جب بھی آپ یہ سٹریجی استعمال کریں گے تو کن کن چیزوں سے آپ نے آپ کو بچانا ہوگا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم پتا چلے گا کہ مارکیٹ میں سپیسیفک کرنسی لانچ ہونی والی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہی ایڈوائز کروں گا کہ ان میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں اگر آپ فائنڈ ڈوٹ کریں گے کہ کون سی مارکیٹ میں آ رہی ہے کس سیچویشن میں آ رہی ہے کس چیز کو ہم میں مدردہ رکھتے ہوئے ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور کدنی تک ہم کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ان میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لازمی ان تک نگنا ہوگا سب سے پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں جو کہ bitcointalk.org اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا یہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کب مارکیٹ میں کوئی بھی سپیسیفک کرنسی کب آئی گی یا آ چکی ہے یا لانچ ہوئی ہے یہ اس کو انلائز کرنا انتہائی ہی اپنی وہ ہے اس پہ ہم proper ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ ہے اگر آپ پاس کا لاغ ان ہے لاغ ان نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تو آپ کو یہاں پہ جتنی بھی کرنسیز ہے جو مارکیٹ میں آئے گی چونکہ میں نے ابھی لاغ ان نہیں کیا ہے تو آپ انس چیز کو ذرا مدنظر رکھتے ہوئی لاغ ان کر کے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کون سے نئی کرنسی آ جائے گی ٹاپ پہ آئے گی کہ پلانا پلانا کرنسی مارکیٹ میں آ رہی ہے جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹ اپس کی پلانی کرنسی کی یا کسی بھی سپیسیفک کرنسی کی میٹ اپس کون کون سی نئی کرنسی کی ساتھ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں آپ خود انلائز کر سکتے ہیں سیم اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو یوز کریں گے لیکن یہ ہے اگر آپ کو اس کا یوز آلیٹی پتا ہو یا آپ کئی اور جگہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسان ہے اس کی بات ہمارے پاس جو آ جاتی ہے وہ کوئن مارکیٹ کے یہاں پہ آپ کرپٹو کرنسی پہ جائے کہ ریسنٹلی ایڈٹ پہ کلک کریں گے صحیح ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو جتنی بھی نئی جو جو کرنسیز ایڈ ہوئی ہے جس طرح یہ والی ہے لونج یہ تو یہ ڈیفرنٹ سیم اسی طرح سی اے آر بی او یہ جو کرنسی ہے جو آپ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ ہورز ہو گئے ہیں جس کو ایڈ کی ہوئی اس کا بلوک چین کون سا ہے اس کا والیوم کتنا ہے والیوم کا جتنا والیوم زیادہ ہوگا تو اتنی کرنسی کی جو 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 پرابیلیٹی ہے کہ اس کا جو بیکنگ پہ مارکیٹ ہوگا یا جو اس کی جو کریش ہونے کی پرابیلیٹی ہوگی وہ کم ہوگی سیم اسی طرح آپ اس کا ٹرنٹی فور ہور میں اس نے کتنا پرسنٹ اوپر گیا ہے یا پیچھلے ایک گھنٹے میں یا اس کی ابھی کرنٹی پرائس کیا چلی ہے جس طرح اگر میں اس پہ کلک کروں گا جو گیارہ ہور پہلے ہی مارکیٹ میں کوئن مارکیٹ کیا پہ اپلوڈ کی گئی ہے سیم اسی طرح میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی سپیسیفک کرنسی جو میں اگر اس کو جو کوئن مارکیٹ جیسے کہ میں پہلے والی کو لے لیتا ہوں کہ اوپن کر دوں سیب سے پہلے میں نے اس کرنسی کو اس کی کرن پرائس آپ دیکھ سکتے سیم اسی طرح اس کی جو والیوم ہے آپ 24 ہور میں وہ بھی دیکھ سکتے کھتنی پرسنٹ اس میں انکریز آ چکی ہے سیم اس طرح اس کا گراف بھی دیکھ سکتے کہ 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 سٹارٹ ہوئی ہے اور کہاں تک یہ پہنچ چکی ہے جو نیوز ہے جو اس کی بیک ان پر جو ہسٹری ہے وہ آپ نے خود انیلائز کرنے ہوگی لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو نئی کرنسی لانچ ہوتی ہے تو کہ یہ کرنسی مارکیٹ میں آ چکی ہے سیم اسی طرح اس کی آپ نے سب کچھ آپ نے بلکل غور سے پڑھ ہوگا سیم اس کا جو کون کون سی کرنسی کی ساتھ ان کا کلیب ہوا ہے یا کون کون سی اس کی نئے پروجیکٹ آنے والے ہے یا پیشلی 24 ہور میں جو اس کی مارکیٹ کی مارکیٹ مارکیٹ پہ کتنے ٹائم پہلے آ چکی ہے بلوک چین جہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو گیارہ ہور کوئن مارکیٹ کے اپی ایٹ ہوئی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کو یہ آپ کو میں یہ اس کو ریفریش کروں تو یہ آپ کو کر سکیں گے جو بھی جس طرح یہ ہے جو کہ لانچ ہے اور اس کی جو کرن پرائز ہے بہت کم ہے اس کی مارکیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں لانچ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جب بھی کوئی بھی سپیسیفک کرنسی مارکیٹ میں آ جاتی تو وہ یہاں پہ آپ کو لسٹ نظر آئے گی کہ یہ مارکیٹ میں آئے گی لیکن اس سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی بیکن کی تڑھا ہسٹری کو انلائز کرنا ہوگا اس کی سکرپشن کو پورا آپ پڑھنا ہوگا اس کے ساتھ جو مرج ہو آئے تو بھی اچھا یہ وہ ہے جو کہ لسٹ ہوں گے مارکیٹ پہ تو آپ اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا کہ کون کون سی ٹوکن یا کون کون سی کرنسی ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے تو یہاں سے بھی آپ ایک قسم دے سکتے کہ یہ پلانا کون سی مارکیٹ میں آئے کی فائنڈ ڈاؤٹ کر سکتے سی ایسی طرح اگر ہم آ جائے یہ تو میں نے آلڑی آپ کو بتا دیا کوئن مارکیٹ کے جس میں نے آپ کہ جو کہ اس پہ ایڈ ہوئی ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے کیونکہ جب بھی مارکیٹ میں کرنسی ایڈ ہو جاتی ہے ایک چیزہ آپ نے ذہن نشی کرنے ہو گی جب بھی کسی بھی مارکیٹ میں کرنسی ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں بائننس پہ یا کرپٹو ببلز پہ بہت لیٹ نظر آ جاتی ہے کیوں اس کی جب وہ 40 50 پرسن پیک لے لیتا ہے تو اس کی بات ہمیں نظر آ جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ کو کیسے بتا جالے گا جیسے کی مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو وہ پہلے 10 پرسن پرسن لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ تقریبا 40 50 پرسن 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 جب 50 پلس ہو جاتی تو ہمیں کرپٹو ببلز یا بائننس کے ٹاپ کی جو فرن پہ جی وہاں پہ نظر آ جاتی ہے اس سے پہلے ہم اس سے کہاں دیکھیں گے تو میں نے جی طرح آپ کو بتایا کہ کوئن مارکیٹ کے پہ جتنی بھی کرنسی لانچ ہوتی ہے جس ٹائم پہ ہوتی مطلب ایک گھنٹے لے چکے ہوتے ہیں یا تقریبا 50% تک پروپٹ پہ چلی جا چکے ہے تو اس پروپٹ سے جانے سے پہلے ہمیں کہاں پہ معلوم ہوگا کہ مارکیٹ کی ویلیو کیا ہے یا مارکیٹ پہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے یا جو نئی کرنسی آنے والی ہے اس کی مارکیٹ کی ویلیو کیا ہے اور یہ پہلے اس کی پرائس کیا ہے آنے والے دو گھنٹوں کے بعد تو جیسی آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے یا اس کی بیک ان پہ جو ہسٹری ہے اس کو انیلائز کریں گے تو پتہ چلے گا پہلے گھنٹے میں اس کی ویلیو لانچ ہوتی ہے تو یہ پہ اس میں اور بائنس کی فرنٹ پہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ کوئن مارکیٹ کے پہ جیسی بھی کوئی کرنسی آجاتی تو اس ٹائم آپ کو لسٹ جاتی ہے اور وہ ٹاوپ پہ آجاتی ہے کہ کرنسی لانچ ہو چکی ہے اس کی کرنٹ پرائز یہ ہے اور اس ٹوئنی فور آور میں ٹائم کے ساتھ وہ اپنا پرسنٹ دکھا دے کہ اتنا پرسنٹ یہ ہائی گیا ہے لیکن بائنس پہ جب وہ پیگ پر پہ پہ لانچ ہو گئی اور وہ پہ پہ پیگ پیگ تک تو ہم پہ پہ نظر کرنے تھی تو ہمارے لئے بہت اچھ تھا تو یہ جگہ ہے جہاں سے آپ یہ نیوز لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی کرنسی آ جاتی تو آپ اس کو ڈیک سکتے ہیں اچھا میں جس طرح میں نے بچانا ہوگا وہ یہ کہ جتنی بھی لیٹ فارم میں نے آپ کو بتائیں جب لسٹ ہوتی ہیں اس کی بیک ان پہ تقریبا ایٹی پرسن ایک سروے کے مطابق تقریبا ایٹی پرسن جتنی بھی کرنسی ہے وہ یہاں پہ جیسی لارج ہوتی ہے تو ایک فیک سے ہوتی ہے لوگ کوئی ہسٹری نہیں ہوتی کوئی اس کو چلا نہیں رہا ہوتا تو اس چیز سے بچنے کیلئے آپ نے حیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی کرنی آ جاتی ہے آپ نے اس میں نہیں کرنے ہوگی آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا آپ نے اس کو تھوڑا بہت انیلائز کرنا ہوگا اس کے بیکن کے ہسٹری کو دیکھ نہ ہوگا کیونکہ جیسی لانچ ہو جاتے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسی وہ مارکیر میں پیسے لے لیتے تو پھر بعد میں اس کا کوئی حیال نہیں رکھتی یا اس کا کوئی بھی کسی بھی سپیسیفک ارگرنیزیشن سے یا کسی بھی سپیسیفک جگہ سے اپروف نہیں ہوتی تو یہ آپ نے حیال رکھنا ہوگا کہ مارکیر میں جو کرنسی لانچ ہو چکی ہے اس کے بینکن پر کیا ہیسٹری ہے اس کو آپ پتہ چلے گا کہ مارکیر کا نیا نیریٹیف ہو گا تو اس چیز سے آپ نے بچ نا ہوگا تقریبا کیوں میں تک کیو